ورلڈ لائف شٹائل کی جانب سے میں ہوں محمد قاسم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کل جس بندے کو بھی دیکھو ہر کوئی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے ہر کوئی موبائل استعمال کرنا جانتا ہے اگر موبائل فون کے فیچرز کی بات کی جائے تو شاید دس گھنٹے کی ویڈیو میں بھی موبائل فون کے فیچر نہ بیان کر سکوں گا انہی فیچر میں سے ایک فیچر آن لائن شاپنگ بھی ہے جی ہاں دوستوں امیر شخصیات تو گھر بیٹھ کر ہر شیئر آرڈر کر سکتی ہے آسانی سے اشیاء منگوا سکتے ہیں اسی طرح گریب طبقہ بھی امیروں کی نقل کرتے ہوئے آن لائن شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور اس قسم کے لوگ صرف ایک مردبہ شاپنگ کر پاتے ہیں اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں گریب طبقہ جب آن لائن شاپنگ سائٹ پر آتا ہے جیسے کہ ایمازون اینڈ براز وغیرہ مشہور آن لائن شٹور پر لیکن جب وہ کسی اشیاء کی قیمتیں دیکھتا ہے تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے اور اسی وقت اس سائٹ کو بند کر لیتا ہے پھر وہ پلے سٹور سے چیپ آن لائن شٹور سرچ کرتا ہے تاکہ اچھی چیز سستے میں خرید سکے لیکن یہ صرف اس کا وہم ہوتا ہے کہ کم پیسو میں کوئی اچھی چیز خریدی جا سکے اور اسی طرح وہ نان ٹرسٹڈ ایپس یا سائٹ کو اوپن کر لیتا ہے جس کے سو یا سو سے بھی کم گاہک ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ واقعی لکی پرسن ہوں جو اس سائٹ پہ سستے میں ہر ایک چیز خرید سکوں گا اور اس کے اندر گرور بھی ہوتا ہے کہ وہ واحد بندہ ہے جس کو یہ ایپ ملا ہے اسی خوشی کے مارے وہ بڑی خوشی سے کوئی شائع آرڈر کر لیتا ہے اور اس کو سامنے دکھنے والی چیز بڑی پیاری لگتی ہے مگر حقیقت اس کے بلکل الٹ ہوتی ہے اس سائٹ پر عموماً دو سے تین دنوں میں آرڈر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے پہلے تو بہت خوش ہوتا ہے مگر جب پہنچنے والی چیز کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے یہ کیا ہوا اس ایپ پر یہ کپڑے بڑے پیارے لگ رہے تھے مگر یہ تو بلکل بوسیدہ ہیں اور اس پر کڑھائی مشین سے کی گئی ہے وہاں پر تو لکھا تھا کہ میڈ بائی ہینڈ بلکل اسی طرح اس کا گرور ختم ہو جاتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ یہ سائٹس فیک ہوتی ہیں اس لیے لوگ ان پر شاپنگ نہیں کرتے جی ہاں دوستوں یہ واقعہ پاکستانی مشہور شخصیات کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہاں اگر آپ پاکستان میں فراد اور اصلی آن لائن سائٹس یا ایپ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں جی ہاں ناظرین پاکستان سمیہ دنیا بھر میں اس وقت آن لائن خریداری کا رجحان تیزی سے فروغ با رہا ہے خاص طور پر کرونا وائرس کی وباہ کے دوران گھر بیٹے سمان منگوانے کے طریقے کار میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی لیکن آن لائن خریداری میں فراد بھی اسی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جس سے عوام نہیں بلکہ فنکار بھی متاثر ہوتے ہیں جی ہاں ناظرین ٹی وی میزبان وہ ادھکارہ نیدہ یاسر اور زہرہ آمیر بھی آن لائن اسکیم کا شکار ہو چکی ہیں نیدہ یاسر نے ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ میں نے ایک اسٹائلش مغربی لباس کا اشتہار دیکھا جس کی قیمت تین ہزار روپے تھی لیکن وہ لباس مجھے مصول ہوا تو توقعات سے بلکل مختلف تھا جس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اسی کے ساتھ ادھکارہ زہرہ آمیر نے بتایا کہ میں نے ایک مشہور پاکستانی برینڈ سے اچھے میار کے ملبوسات کی توقع کرتے ہوئے ٹونٹی فائیو تھوزنڈ روپے میں بچوں کے کپڑے منگوائے جب وہ کپڑے مجھے مصول ہوئے تو پتہ چلا کہ کپڑے بہت ناکس میار کے تھے یاد رہے کہ آن لائن شاپنگ کے نام پر اکثر نوصر باز انٹرنیٹ سے تصویریں چھرا کر اپنی مصنوعات بتا کر سادہ لوح عوام کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اسی حوالے سے پاکستان میں لاتداد شکایت مصول ہو چکی ہیں نوصر بازوں کی وجہ سے عموماً سارفین اچھا کام کرنے والی آن لائن کمپنیوں سے خریداری کرنے میں بھی ہچ کچاتے ہیں جی ہاں دوستو اب وقت ہے ٹرسٹیڈ نان ٹرسٹیڈ ایبس یا سائٹس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ سائٹس اور ایب آپ کو ضرور جانا چاہیے اگر آپ کا آن لائن شاپنگ کرنے کا من چاہے تو پتہ چلے کہ یہ سائٹس فیک ہیں یا پھر ریال جی تو دوستو اب ہم جانتے ہیں موسٹ ٹرسٹیڈ آن لائن شاپنگ سائٹس پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہیں دراز ڈارٹ پی کے جی ہاں پاکستان کی نمبر ون آن لائن شاپنگ جس میں کسی بھی قسم کا فراد نہیں ہے وہ دراز ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں شوفیو ڈارٹ پی کے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ٹرسٹیڈ آن لائن شاپنگ مارٹ ہے سائبر مارٹ ڈارٹ پی کے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آن لائن شاپنگ سائٹ ہے ہوم شاپنگ جو کہ بہت ہی ٹرسٹیڈ ہے اور پاکستان میں اس نے بہت زیادہ نام کم آیا چھتے نمبر پر ہمارے پاس ہے آئی شاپنگ ڈارٹ پی کے یہ بھی پاکستان کی مشہور ترین اینڈ ٹرسٹڈ اون لائن شوپنگ میں سے ایک ہے ساتھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے گرو ایپ آٹھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹیلی مارٹ جی ہاں دوستو یہ تھی موسٹ ٹرسٹڈ اون لائن شوپنگ سائٹس آپ جانتے ہیں لسٹ آف سکیم مینگ ویب سائٹس جو آپ کو کبھی بھی دوخہ دے سکتی ہیں بلکہ بہت سارے کسٹمروں کو دوخہ دیا اور ان سائٹس پر جو بھی اون لائن شوپنگ کرتا ہے وہ صرف ایک بار کرتا ہے اس کے علاوہ اس پر اتنا زیادہ گاہک نہیں ہیں لیکن اگر آپ پہلے یوزر ہیں یا پھر آپ پہلی مرتبہ اون لائن شوپنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان سائٹس سے بلکل دو رہیے گا تو سن لیجئے ان کے نام پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے فیلوسلیٹڈ ڈوٹ کوم اور اس کا ایک نام اور بھی ہے پائلوٹڈ ڈوٹ کوم دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایمازون کو خراب کرنے والا ایک سٹور پاکستان میں نکلا تھا جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور جو بھی نیا گاہک آتا ہے وہ لوٹی جاتا ہے جی ہاں اس کا نام ہے ایمازون سٹور پرو ڈوٹ کوم جی ہاں دوستوں یہ جو سٹور ہے بلکل سکیمنگ وائب سائٹ میں سے ایک ہے جی ہاں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے انہ بھو ڈارٹ شو جی ہاں دوستوں یہ بھی سکیمنگ وائب سائٹ میں سے ایک ہے چوتے نمبر پر ہمارے پاس ہے آؤٹڈور بیسٹ ڈارٹ سٹور پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹیفانی کوشوپ ڈارٹ کوم چھتے نمبر پر ہمارے پاس ہے اومی ٹیگز ڈارٹ کوم ساتویں نمبر پر ہمارے پاس ہے موزیپ ڈارٹ کوم جی ہاں ناظرین یہ تھی لسٹ اور سیون سکیمنگ وائب سائٹ جو کہ پاکستان میں سکیم کر رہی ہیں اور ان سے جو مال ملتا ہے بلکل کٹیا ہوتا ہے اور گوگل نے بھی اس کی وارننگ دی دی ہے کہ جب بھی کوئی نیا یوزر آئے تو ان سائٹ سے ضرور اجتناب کرے جی تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا لسٹ آف سکیمنگ اینڈ ٹرسٹڈ وائب سائٹ اس کے علاوہ میں نے آپ کو الیٹ بھی کر دیا کہ ان ویب سائٹ سے دور رہیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے مذبان محمد قاسم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان محمد قاسم